آشا بھی دیکھتا ہوں جب شہیدوں کا اپمان ہوتا ہے کب جوانوں کا اپمان ہوتا ہے جب پتھر باجوں کے لیے لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں ہومن رائٹ والے آج پہلی بار یاتن ملک جلانی جیسے لوگ آج ان سے پوچھا جا رہا ہے یہ پیسہ آپ کے پاس کہاں سے آیا جو پتھر باجوں کو دیتے ہیں پہلے آتے تھے جو دلی چھاتی چوڑی کر کے بلٹ پروف گاڑیاں دلی میں ملتی تھی اور ان کو فائف سٹار ہوتل ہیدر آباد ہاؤس کے اندر ٹھہرایا جاتا تھا اور ہندوستان کے بڑے بڑے منتری ان کا لال کارپٹ سے سواگت کرتے تھے اب آتے ہیں موں چھپاتے جاتے ہیں بڑے بڑے چینلوں کے اندر اور بڑے بڑے وہاں دیکھا ہوگا اس کے اوپر کوئی چرچہ کرنے کو تیار نہیں نا نوٹ بندی ہو گئی نوٹ بندی ہو گئی ارے نوٹ بندی ہو گئی تو کس کے لیے ہوئی سوچو تو سہی وہ داؤ دیبراہیم کی ہزاروں کروڑ کی پروپٹی ڈوبائی کے اندر تباہ کر کے رکھ دی ہندوستان کے اندر تباہ کر کے رکھ دی داؤ دیبراہیم کبھی داؤ دیبراہیم کا نام سنا کسی نے اب اب مرا بیٹھا ہے پتہ نہیں کہاں پہ اس کو مارنے کبھی اب کوئی پھیرا نہیں وہ مرائی بیٹھا تڑپ کے مرے گا اس نے بم چلایا تھا یہاں یہ پہلی بار ہوا ہے ڈوبائی کے اندر ہمارے دیش میں نہیں اس کی پروپٹی کو تیش نیش کر دیا اور جو یہاں پروپٹی تھی بومبے ابھی کسی سنسطہ نے لے لی اور پہلے کو لینے کو تیار نہیں تھا دیرے 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 ہر چیز کو وقت لگتا ہے نقسلائٹ کتنے ہزار کروڑ ان کا تباہ کر کے رکھ دیا نوٹ بندی نے ہم اپنے سوارت کے لیے گھومتے پھرتے جب نوٹ بندی ہوئی ہم نے بھی سوچا یہ کیا ہوا بھئی کبھی دیکھا ہی نہیں یہ ہوا کیا کیسا فیصلہ ہوا میں اپنی چونہ تالکٹورہ کوٹھی سے ریزرب رینگ کی طرف سے نکلنا لائن لگی ہوئی تھی بڑے بڑے بزرگ لوگ ماں بہنیں دیکھی تو آنکھوں میں آنسو تھے ارے ایسا بھی ہوگا اب دو ہزار نکالنے کے لیے تین ہزار نکالنے کے لیے مجھے بھی لائن میں کھڑا ہونا پڑے گا ہم وی آئی پی نہیں ہیں پر ہمیں وی آئی پی مال لیتے ہیں مندر جاتے ہیں گردوارے جاتے ہیں کسی دفتر جاتے ہیں کہتے ہیں وی آئی پی آگے مال لیتے ہیں ہم ہے نہیں پر تھوڑی دیر بعد گاڑی میں بیٹھے بیٹھے کا وچار آیا کہ ماتر بھومی کی سماؤں کی رکھتے ہوئے جو جوان سینے پہ گولیاں کھاتا ہے پتھر کھاتا ہے ماتر بھومی روتی ہے اس رونے کا ہم کو فکر نہیں ہمیں تو اپنا رونہ ہو گیا نوٹ بندی ہو گئی ماتر بھومی کا کسی کو کوئی فکر نہیں ابھی بھی دیش کے اندر بہت بڑی کمیاں ہیں یہ ہندو مسلم سکھے سائیوں کے خون سے بنا ترنگا جنڈا لہر آیا جا رہا ہے اور ان کو پتا ہے ان بچوں کو پتا تھا کہ ترنگے جنڈے کا مان سنمان کیسے کرنا ہے ابھی پانچ سات دس دن کے اندر دو گھٹنائیں تین گھٹنائیں دیکھی میرے جوری گارڈن سے آ رہا تک ترنگے جنڈے کا اپمان ہو رہا ہے ابھی بھی سرے آم ایک ویقتی ایک پرانی سی گاڑی نیچنل فلیگ لگایا ہوا میں نے کہا یہ منتری تو کوئی ہو نہیں سکتا چیف جسٹس جسٹس تو ہو نہیں سکتا گاڑی رکو میں کہہ کیا ہو آپ کہتے کچھ نہیں میں کہہ ترنگا جنڈا کوئی لگایا کہتا ہے ویسے ہی کپ سے لگایا ہے سات مہینے سے گندہ ترنگا جنڈا اپمانت جنگ لگا ہوا ہے اس کی راڈ کے اوپر چلو میں کہہ اس کو پولیس ٹیشن لے چلو لے گیا میں کہہ ترنگے جنڈے کو اتاریے اتارا اور ایک رومال کی طرح ایسے کر کے یہاں لگانے لگا میں کہہ یہ کاغذ کا ٹکڑا ترنگا جنڈا نہیں ہے یہ رومال نہیں ہے ترنگا جنڈا یہ قربانی شہاتوں پہ جلے ہمارا باق کے اندر شہید آدم بغت سنگھ ان لال خون سے ترنگا جنڈا بھنا بیا اس کو سیدھا کرو ایسے کیا صرف جھکاؤ اور اندر لے کے جاؤ